اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون ٹو فائیو خابو کے سلسلے میں یہ تھوڑا سا مضمون اور سن لیجئے جسے میں اہم سمجھتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کیسے دی جاتی ہے یہ امید علماء کیلئے بھی مفید ہوگا امام ابو حانیفہ رحمت اللہ علی کے پاس ایک آدمی آیا سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابلہ ہوا انڈا میرے ہاتھ میں ہے سفیدی کھا جاتا ہوں اور زردی چھوڑ دیتا ہوں امام صاحب نے اسے کہا تو یہاں سے چلا جا اور میں جیل بھیجوا دوں گا تجھے وہ آدمی چلا گیا شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس خواب کی تعبیر کیا ہے بس یہ راز والا خواب ہے چھوڑ دو اس کے حال پر دوسرے دن یہ آدمی پھر آیا اور کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب پھر دیکھا کہ ابلہ ہوا انڈا ہے سفیدی جو ہے وہ کھا جاتا ہوں اور زردی جو پیلا پن ہوتا ہے جو زردی ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں امام صاحب نے کہا اب تو آیا تو تجھے جیل بھیجوں گا بھاگ یہاں سے چلا جا چلا گیا تیسرے دن پھر آیا حضرت یہی خواب دیکھا کہ ابلہ ہوا انڈا ہے سفیدی کھا جاتا ہوں زردی چھوڑ دیتا ہوں امام صاحب نے کہا اسے پکڑو بٹھاؤ یہاں بٹھایا پولیس والوں کو بلایا اور پولیس والوں سے کہا کہ اسے جیل میں داخل کرو پولیس والوں نے کہا کہ حضرت پہ قصور ہو بغیر قصور پہ کیوں داخل کریں لیکن قصور ہمارے سامنے تو آیا نہیں امام صاحب نے کہا کہ پہلے اسے جیل میں داخل کرو پھر قصور بتاتا ہوں خیر جیل میں داخل کیا امام صاحب کا ایک مقام تھا جب جیل میں گیا پولیس والوں نے آگر پوچھا کہ حضرت قصور بتائیے کہا کہ اس کا قصور یہ ہے تین دن سے جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ قفن چور ہے یعنی قفن لے لیتا ہے اور اسے بیش دیتا ہے اور مردہ کو چھوڑ دیتا ہے سفید ہی کھا جاتا ہے زردی چھوڑ دیتا ہے اس کے گھر جا کر تحقیق کرو گھر پر گئے تو دھیرو قفن رکھے ہوئے تھے شہر بھی کسی کا بھی انتقال ہوتا تھا تو وہ جنازے میں شریف گھو کر قبر پر مار کر لیتا تھا رات کو چھوڑ کے سے جا کر جو کفن نکال لیتا تھا کفن بیش دیتا تھا مردہ کو چھوڑ دیتا تھا یہ امام سب نے تعبیر دی اس لیے یہ بہت گہری باتیں ہوتی ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا لیکن یہ ہے کہ اب اس سلسلے میں جو یعنی لب لباب ہے خلاصہ ہے خواب تو آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ حقیقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے تھے مائیں بھی دیکھتی تھی اور حضرت عبو بکر بھی دیکھتے تھے صحابہ بھی دیکھتے تھے بات کے آنے والے لوگوں نے بھی خواب دیکھے آج بھی لوگ خواب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بس اس میں جو عورتیں اس میں زیادہ پریشان جو ہوتی ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ عورتوں کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے بات جلدی سے سمجھتی نہیں کچھ سمجھاؤ تو اس کا الٹا مطلب لے رہے خود تعبیر بھی دے دیتی ہیں خود جو ہے اپنی دماغ سے بھی تعبیر نکال لیتی ہیں اس کے لیے زیادہ خوابوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں بس یہ ہے اور اگر بار بار کوئی خواب دیکھے کسے بھلے عالم کو بلا لیجئے کسے اس سے کونٹیک کر لیجئے اس سے بتا دیجئے کہ بار بار میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں ذرا میری رہبری فرما دیں مرد ہو یا عورت ہو اچھا عورت اگر خواب دیکھ رہی ہے تو براہ راست عالم سے بات نہ کریں اتنا یاد رکھنا اپنے شہر کو بیش میں رکھیں اپنے بھائی کو بیش میں رکھیں کسی کو اڑتا ہوا دیکھ کر یا کسے عالم کی بات بہت چل رہے ان سے دیکھ کر یہ اس کے دینداری کا حساب کتاب نہیں لگا جاتا دینداری تو خود آدمی کے زندگی میں ہوتی ہے آپ سے اگر کوئی آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں دین ہے اب ابو حریرہ نے شیطان نے ابو حریرہ کو آیت القرص سکھائی تھی تو سکھانے والا شیطان تھا سکھنے والے ابو حریرہ تھے تو شیطان شیطان رہا ابو حریرہ ابو حریرہ رہے معاملہ تو یہ ہے کہ اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو ومن احسن قولم من من دعا اللہ وعمل صالحہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے بھی اور خود اچھا کام بھی کرے لیکن اللہ کے طرف بلائے تو رہا ہے لیکن خود اس کے زندگے میں دین نہیں ہے اس لیے یہ مضمون اب تھوڑا سا اور لمبا ہوتا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنی کی بڑی تمنا ہے لوگوں کی تو اس کے جو ترتیب علماء نے لکھی ہے وہ دو چار انشاءاللہ میں اور عرض کر دوں گا اللہ تعالیٰ اچھے خواب دیکھنی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے برے خوابوں سے برے خیالات سے برے وقت سے برے ساتھی سے برے دن سے برے بیماری سے بری رات سے اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برے خوابوں سے 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 موسیقی